بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ویورز میرے نام ڈاکس آج پحمود ہے اور آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بسکلی ہم اینیملز پر تو بہت ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم سپیسپکلی دیکھیں گے کہ اینیمل کا کمفرٹ جو ہے وہ آپ نے کس طرح رکھنا ہے ایف آگزیمپل آپ نے جانور کو جہاں جس جہاں کا پر رکھنا ہے اس کا کیا ہونا چاہیے سٹرکچر اور جتنا سٹرکچر اچھا ہوگا تو اینیمل اتنا کمفرٹیبل ہوگا اور جتنا آپ اینیمل کو کمفرٹیبل میں رکھیں گے اتنا ہی وہ اینیمل پر فارم کرے گا تو ہم کسی بھی فارم کا اگر اوورال سٹرکچر دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہماری چوائس ہوتی ہے وہ ایک اچھا اینیمل آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ نے اس کو اچھی فیڈ دینی ہوتی ہے اور تیسری نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو آپ نے انوائرمنٹ انوائرمنٹ سے مراد ہے جہاں پر آپ نے اینیمل کو رکھنا ہے تو اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کی جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی تو آپ اپنے فارم سے پروپر جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے تو اینیمل پر ہم کافی سری ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ کس طرح کا اینیمل آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کی کوالٹیز کیا کیا ہونی چاہیے تو آج ہم سپیسیفکلی چھیڑیں گے کہ آپ اس ٹاپک کو چھیڑیں گے کہ فارمز پر آپ کا جو اینیمل کا سٹرکچر ہے شیڈ کا سٹرکچر ہے اس کو آپ نے کس طرح مینج کرنا ہوتا ہے کس طرح کا ہونا چاہیے جس سے اینیمل جو ہے وہ زیادہ زیادہ کمفرٹ میں آئے اور آپ کو پروپر جو ہے وہ منافع دے سکیں تو آج ہم اسی میں ڈسکشن کریں گے تو ایچ ار ایم پر بیسکلی ہم جو ہیں وہ فارمز کو ڈسکس کریں گے تو یہاں پر ٹوٹلی جو ہیں وہ جو ہیں پانچ شیڈ ہیں اور چھٹا جو شیڈ ہے وہ پارلر سسٹم ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ پانچوں شیڈوں میں کیا کیا آپ نے چیزوں کو مدد نظر رکھنا ہے اور کس چیز پر آپ نے زیادہ فاکس کرنا ہے کیونکہ شیڈ آپ کا ایک ہی دفعہ کنسٹرکٹ ہوتا ہے اگر آپ کے شیڈ جو ہے اس میں پروپرم ہوگا تو وہ آپ کو پھر پوری زندگی جو ہے وہ اس کو بیر کرنا پڑے گا تو یہ جو شیڈ ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں نئے جو سسٹم چل رہا ہے اس کے مکتابے کے یہ شیڈ بنائے گئے ہیں تو آج ہم انہی شیڈ کو ڈسکس کریں گے تو ہم پہلے شیڈ میں کھڑے ہیں اس شیڈ کی ہم اوورال اگر ہم لمبائی اور چڑائی کی بات کریں تو یہ شیڈ جو ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً ایک سو پینسٹ فٹ ہے اور چڑائی جو ہے وہ سو فٹ ہے اگر ہم اس کی ٹوٹل جو ہے انئیمل کی کپیسٹی کا اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں جو ٹوٹل کپیسٹی ہے وہ ایک سو چیست آقاںrike میں کی جو ہے کپیسٹی شیڈ میں ہے فول کپیسٹی میں اگر ہم اس کو رن کرتے ہیں تو اوورال اس کو ہمڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں آپ نے اس کی جو دستریبیوشن ہے چیزوں کی یا شیڈ کے اندر جو چیزوں کی آپ نے سپیس دینی ہے وہ کیس طرح دینی ہے؟ تو انہی کو ہم ون وی ون ڈیسکس کریں گے سب سے پہلے ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ اس کو ہم فیڈنگ ٹیبل کہتے ہیں فیڈنگ ٹیبل سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ انیملز جو ہے ان کو فیڈ دی جاتی ہے جس کو وہ فیڈ جو ہے وہ اپنی لیتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے تو اس میں آپ نے کن باتوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے اگر ہم اس شیڈ کی بات کریں سپیسپیکلی تو یہ جو اس کا ہے فیڈنگ ٹیبل ہے اس کی اگر ہم چڑائی کی بات کریں تو یہ تقریباً سولہ فیٹ جو ہے اس کی چڑائی ہے اچھا اب اتنی زیادہ جو ہے وہ سپیس رکھنے کا مقصد کیا ہے آپ چودہ فٹ کا بھی بنا سکتے ہیں تو جتنا فیڈنگ ٹیبل کے آپ کی چڑائی بڑی ہوگی آپ کی جو چیزیں ہیں جس طرح ٹی ہمارا ہے جس کے ذریعہ آپ فیڈ ڈالتے ہیں ٹیبل پہ وہ آسانی سے آ جاتا ہے ٹریکٹر آپ کا آسانی سے گزر جاتا ہے اسی طرح کہ آپ نے ٹرالی لگانی ہے یہاں سے تو وہ بھی ایزیلی جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو ٹیبل کی جتنی چڑائی ہے وہ آپ نے مدد رکھ رہی ہے کہ آپ کی مشینری جو ہے وہ آسانی سے یہاں سے گزر جائے اور آپ آسانی سے دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ فیڈ جو ہے وہ آفر کرسکے ہیں انیمالز کو کیونکہ اس فارم پہ ہم ٹی امار یوز کرتے ہیں سو سولا فیٹ جو ہے وہ این ایف ایس پیس دونوں سائٹ پہ جو ٹی امار ہے وہ فیڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیتی ہے جس طرح آپ اچھے دیکھ بھی رہے ہیں انیمالز جو ہے وہ فیڈ وہ پروپر جو ہے وہ لے رہے ہیں دوسری آپ نے ٹیبل پہ کیا دیان رکھنا ہے کہ ٹیبل آپ کا جو ہے وہ جہاں پہ انیمال کھڑے ہیں وہاں سے تقریباً ایک فوٹ ڈیڑھ فوٹ جو ہے وہ انچہ ہونا چاہیے اچھے کچھ لوگوں کا کنسپٹ ہوتا ہے وہ کھلیاں بنا لیتے ہیں جو ہوتی ہیں فیڈ آفر کرنے کے لیے تو اس میں ایک ٹیکنیکل جو ہے آپ سائنسی طور پہ بھی اس میں ایک ہوتا ہے مسئلہ کہ جب این ایمال آپ کا زیادہ انچائی سے فیڈ کھاتا ہے تو اس کے پروپر جو ہے وہ سلائیوہ جو ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں وہ خارج نہیں ہوتا تو اس سے جنور کی خوراک و حضم ہونے میں کافی جو ہے وہ پروپلم آ سکتا ہے تو بیسٹ جو ہے وہ نیچر ہے جس طرح جانور نیچے سے اگر فیڈ اٹھا کے کھائے گا تو اس کی خوراک آسانی سے حضم بھی ہوگی اور اس کا ہمیں زیادہ زیادہ فائدہ ملے گا اور آپ نے اس ٹیبل پر خیال رکھنا ہے کہ آپ کی تین فوٹ جہاں پہ آپ نے فیڈ ڈالنی ہے وہاں پہ آپ نے لازمی طور پہ جو ہے وہ ٹائلے لگا لینی ہے کیونکہ جو فیڈ آپ سائلے ڈالتے ہیں یا گرینز ڈالتے ہیں ونڈا ڈالتے ہیں تو گرمیوں میں شاور جب چلتے ہیں وہاں پہ پانی جو ہے وہ گرنا کی چانسز ہوتے ہیں جس سے فیڈ جو ہے آپ کی وہ گلی ہو جائے گی اور اس میں فنگس لگنے کا چانس ہو جاتا ہے اور اگر ہم ٹائلے نہیں لگاتے تو اس کی کلیننگ بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے فیڈ ڈالنی ہے تین فوٹ کا ایریے میں آپ نے جو ہے اس کی کام سکم جو ہے وہ ٹائلے لگا لینی نہیں تاکہ آپ کی کلیننگ جو ہے وہ سانی سے ہو جائے تو یہ فیڈنگ ٹیبل کا تھا ابھی ڈیفرنٹ جو ابھی آپ کہہ لیں کہ نیو ٹکنالوجیز آگئی ہیں اس میں آپ جہاں پہ انیمل کھڑے ہوتے ہیں اس پہ ہیڈ لوگ لگے ہوتے ہیں تو ہیڈ لوگ کے کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک انیمل اپنے لوگ میں آگے فیڈ لیتا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے تو یہ دیفنیٹلی امپروومنٹ ہو سکتی ہے یہاں پہ ہم نے سنگل بار لگایا ہے سنگل بار سے انیمل جو ہے وہ آرسانی سے فیڈ لے لیتے ہیں اب ہیڈ لوگ اور اس میں تھوڑا سو ڈیفرنس ہوتا ہے دیفنیٹلی ہیڈ لوگ کا فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ میکسیمم انیمل جو ہے وہ آپ کے فیڈ پہ آکے لگ جاتے ہیں اور میکسیمم جو ہے وہ انیمل لگنے کی وجہ سے آپ کی جو فیڈنگ ٹیبل کی سپیس ہے وہ بڑھ دوسرے نمبر پہ یہ ہے یہ اس بار میں ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے جانور جو ہیں اس فیڈ کو جو ہیں وہ ضائع بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رینڈملی کھڑے ہوتے ہیں تو فیڈ اٹھا کے آپ کے جو ہے وہ شیڈ کے اندر گرا سکتے ہیں تو یہ فیڈنگ ٹیبل تھا اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں کہ اندر شیڈ کی ون سائیڈ کو ہم دسکس پہلے کرتے ہیں تو وہ دیفنیٹلی دوسری سائیڈ اس کی سیم ہو لی ہے تو ون سائیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹینڈ شیڈ کے اندر آگے ہیں ہم ون سائیڈ کو دسکس کریں گے کہ دوسری سائیڈ ڈیفنیٹلی سیم اس کے ہے فیڈنگ ٹیبل کی سائیڈ دو سائیڈ ہوتی ہیں تو شیڈ کی اوورہ میں نے آپ کو لیندھ بتا دی اب ہم اگر سنٹر سے اس کو دیکھیں تو یہ تیس فوٹیس کی سنٹر سے انچائی ہے اگر سائیڈوں سے دیکھیں تو یہ تقریباً گیارہ فوٹیس کی جو ہے وہ انچائی ہے تو شیڈ کی ڈریکشن جو ہے وہ ہمیشہ آپ نے مشرق مغرب رکھنی ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ گرمیوں میں آپ کو سورج جو ہے وہ بلکل سٹیٹ آتا ہے تو وہ اوپر سے گزر جائے گا اور سردیوں میں جو ہے وہ سائیڈ سے آتا ہے تو آپ کے شیڈ کے اندر دھوپ آ جاتی ہے تو یہ آپ نے ڈریکشن کو بھی جو ہے وہ ضروری مد نظر رکھنا ہے اگر آپ ڈریکشن چینج کرتے ہیں تو وہ سورج کی لائٹ جو ہے وہ آپ کو پھر دسٹرپ کر سکتی آپ کی شیڈ کے اندر اور دوسرا جو ہمارے موصلی ایریاز میں یہاں کہ اگر ہم بات کریں تو آپ کی جو ہوا ہے کی ڈریکشن کہ وہ نہ سوٹ ہوتے شمالا جنوب ہوتی ہے تو وینٹیلیشن جو ہے وہنینٹلیشن ہوتی ہے تو سنٹر مینک ویسٹین آتا ہے کہ آپ سنٹر میںشیڈز کی تنی ہائٹ کیوں رکھتے ہیں تو اس February شد کی حیٹ رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سیڈ کے اندر گرم ہوا ہے وہ اٹھ کے اوپر سے وہاں سے نکل جاتی ہوتی ہے تو جتنی ہائٹ کم ہوگی آپ کی وینٹیلیشن جو ہے ہوا کا گزر جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے شیڈ میں تو ہمیں میکسی کو ڈسکس کریں ابھی ہم اندرہ آگئے ہیں سیڈ کے تو یہ اس کو ہم سٹینڈنگ ایریہ کہتے ہیں جہاں پہ انیمالز جو ہیں وہ کھڑے ہو کر فیڈ کھاتے ہیں تو اس کی اگر ہم سپیسپیکلی بات کریں تو یہ پندرہ فیڈ کے ہے اب کچھ فارمز پہ آپ کو یہ سٹینڈنگ ایریہ کی جو لوکیشن ہے وہ کم ملے گی تو وہ کم رکھتے ہیں اب ہم نے کیوں زیادہ رکھی اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں انیمال کی ٹرافک جو ہوتی ہے یا انیمال کا گزر جو ہوتا ہے وہ آپ کے فیڈنگ ٹیبل پہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ جانوروں نے اٹھ کے خوراک کھانا ہوتی ہے تو یہاں پہ زیادہ جگہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک جانور اگر فیڈ کھا رہا ہے تو دوسری آرام سے اس کو پیچھے سے پاس کر کے اپنی پوزیشن پہ جا کے کھڑے ہو کے وہ فیڈ کر لیں تو یہ اس گلی کو ہم نے زیادہ جو ہے وہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں چڑھائی دی ہے تاکہ انیمال دوسرے نمبر پہ اگر آپ آجائیں سٹالز کی تو سٹالز کی آپ کو پتا ہے کہ سپیسیفکلی امپورٹنس ہوتی ہے ان شیڈز میں ان کو ہم سیمی کنٹرول شیڈز کہتے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی جو سٹالز ہے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ انیمال دیکھیں آپ کے جو ہیں وہ چودہ سے بارہ سے چودہ گھنٹے جو ہیں وہ تقریباً بیٹھتے ہیں اور ریسٹ کرتے ہیں تو اگر وہ پروپر ریسٹ نہیں کر پاتے تو بے شکہ آپ جتنی اچھی فیڈ دے لیں ان کو اور جتنا اچھا آپ کا انیمال ہو وہ فل پرفارم نہیں کر سکتا تو سٹالز کی بہت اہمیت ہے تو ابھی ہم سٹالز کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ سٹالز آپ کے سامنے ہیں تو یہ سٹالز کی اگر ہم چڑائی کی بات کریں تو یہ تقریباً سولہ فیٹ ہے سولہ فیٹ اور ون سائیڈ پہ اگر ہم انیمال کی بیٹھنے کی بات کریں تو آٹھ فیٹ ہے سنٹر میں اگر آپ دیکھیں دو نیک ریل ہیں جس کو نیک بار بھی کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انیمال جو ہیں اگر فرسٹ لیکٹیشن میں ہیں تو وہ آپ پیچھے اٹھا کے ان کے جگانٹ جو ہے اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ اڈجسٹیبل پائپس ہوتے ہیں اور اگر بڑے ہو گئے ہیں تو آپ پائپس کو آگے کر سکتے ہیں تاکہ ایزلی جو آپ کے انیمال جو ہیں وہ بیٹھ سکیں وہاں پر اور یہاں پہ اگر اس کی ایک اور امپورٹر سے آپ نے دیکھے کہ یہ نیک ریل جو ہیں وہ نیچے لگی ہوئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب انیمال بیٹھتا ہے اگر آپ یہ اوپر لگاتے ہیں سٹالز کے تو وہاں جو سینہ ہے جانور کا وہ لگتا ہوتا ہے یا اس کی نیک جو ہے وہ پروپر ریسٹم پوزیشن میں نہیں ہوتی تو اس بار کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ سٹالز کے نیچے آنی چاہیے تو اس سے جانور جو ہے وہ ایزی جو ہے وہ کمفرٹ بھی اس کو ہوگا اور اس کو مسئلہ نہیں ہوگا بیٹھنے میں دوسرا آپ اس میں اب بیڈنگ یوز کرتے ہیں جو موسٹلی اب بیڈنگ جو ہے جو بیسٹ بیڈنگ ہے وہ سینڈ ہوتی ہے سینڈ آپ کی پتا ہے آرگینک ہوتی اس میں جراسیم نہیں بنتے اور دیفنیلی یہ کشن بھی دیتی ہے جانور کو بیٹھنے کے لیے تو کچھ فارمز پہ جو ہیں وہ جو ہیں ربڈ میٹ یوز کرتے ہیں تو ربڈ میٹ دیفنیلی اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنی آپ کی سینڈ آپ سٹیالزوں میں یوز کر سکتے ہیں اور ڈرائی ہوگی تو وہ انیمل کو کمفرٹ بھی دے گی اور آپ کو پتا ہے کہ فارم پہ جو میجر ایشوز ہوتا ہے موسٹائٹس کو ہوتا ہے تو موسٹائٹس دریکٹل لنگ کرتی ہے آپ کی سٹیال سے اور انیمل کی جو ڈائیجیسٹر سسٹم ہے نظامی نہزام ہے وہ بھی اسی سے دریکٹ جو ہے وہ انسار کرتا ہے کیونکہ جانور جتنا زیادہ بیٹھے گا اتنا زیادہ وہ خوراہ کو اچھی طرح جو ہے وہ عظم کرے گا اور اتنا وہ اس کو پرڈکٹر پرڈکشن میں تبدیل کرے گا تو پشلی گلی کی ہم بات کریں تو پشلی گلی جو ہے وہ ساڑے نو فٹ کی ہے ہاں ڈیفنیلی وہ آپ کم فٹ آہ اس کی چڑھائی ہے آہ کیونکہ ہم نے فرانٹ والی گلی کو جو ہے سٹینڈنگ ایریا کو بیڑا کر دیا لیکن وہاں پہ ٹریفک بہت کم ہوتی ہے انیملز کی اس لیے وہ گلی ہم نے چھوٹی کر دیا اور حال ہم اگر کریں اس کے شیڈز کی صفائی کا سسٹم کیا ہے تو یہ واشنگ کا سسٹم ہے ہم اس کو فلڈ کرتے ہیں ٹریکٹر کے ساتھ سکرائب کرتے ہیں خرائب بنا ہوا ہے جو دیسی ٹائروں کا بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں فلڈ کر دیتے ہیں اس کو جسے ہوا ہے شوٹ ہو کے باہر نالے میں چلا جاتا ہے اور اس سے یہ باہر خیتوں میں لگ جاتا ہے اس کے بعد ہم سپیسیفکلی بات کریں تو دو چیزیں رہ جاتی ہیں ایک آپ کے شاورز ہیں اور فینز ہیں جو کہ گرمیوں میں آپ کو پتا ہے دیفنٹلی ان کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے تو شاور کو ہم سپیسیفکلی اگر ڈسکس کریں تو شاورز کی ہائٹ اگر بات کریں ہائٹ سیون فیٹ ہے ان کی اور اگر ایک نوزل سے دوسری نوزل کا ڈسٹنس دیکھیں تو وہ تقریباً چار فٹ کے رونڈ بورڈ ہے اور اب آپ نے اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ نوزل جو ہے اس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے کیونکہ پانی آپ کا جو ہے وہ نوزل سے نکل گئی آتا ہے تو یہ جو نوزل لگی ہوئی ہے تھری سکسٹی والی نوزل ہیں تھری سکسٹی سے مراد ہے کہ یہ اپنے چاروں طرف جو ہے وہ پانی کا سپرنگل کر سکتی ہیں لیکن ہم نے ان کو وان ایٹی میں کنورٹ کیا ہوئی ہے تاکہ یہ نیچے جو ہے سیل ایجسٹ جو ہیں وہ اینیملز کے ان کا جو ہے شاورز آئے اگر آپ تھری سکسٹی پہ کھولتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کراس ہوا چلتی ہے تو آپ کی شاورز کا پانی جو ہے وہ فیڈنگ ٹیبل پہ جائے گا اور آپ کی فیڈ کو ڈسٹرائب کرے گا تو یہ آپ اپنے مرسز ایجسٹ کر سکتے ہیں تو دوسرا اگر آپ شاورز کا کنسپٹ سمجھیں تو آپ کو پتا ہے کہ شاورز کا کنسپٹ یہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اینیمل کو گیلا ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب وہ خوشک ہوتا ہے تو اس کو ایوپوریشن کے ذریعے تھنڈگ ملتی ہوتی ہے تو شاورز آپ نے وہ نوزل کا انتخاب کرنا ہے جو سپرنگل کرے دروپ لٹ کی فارم میں جائے نہ کہ وہ فوک بنائے گا وہ اینیمل کو گیلا بھی جلدی نہیں کرے گا اور آپ کے ٹیبل کو جو ہے وہ فیڈ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے گا تو شاورز کی بہت امیت ہے گرمیوں میں سیمی کنٹرول شیڈ میں جس طرح اس طرح شیڈز ہیں تو شاورز کے جو ہے پروپر انسٹالمنٹ اور پروپر جو ہے ان کا پانی کا پیچھے پریشر جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے اوورال اگر ہم بات کریں وینٹیلیشن کی تو اس کے لیے فینز آپ نے دیکھیں شیڈز میں لگے ہوں ہیں تو فینز جو ہیں وہ آہوا دیتے ہیں جانوروں کو تو گرمیوں میں شاورز اور فینز کا آپ کا ٹائمر لگے ہوتے ہیں جو یہاں پہ بھی ٹائمر لگے ہوئے تو اس کو ہم آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں زیادہ گرمی میں آپ جو ہے وہ شاورز کی زیادہ پریفر دیتے ہیں تو شاورز کی ٹائمنگ انکریز کرتے ہیں اور جو فینز ہیں ان کی ٹائمنگ کو ریڈیوز کر دیتے ہیں لیکن جب زیادہ نمی والا موسم آتا ہے جس ٹائمنگ میں آتا ہے تو آپ نے شاورز کی ٹائمنگ ریڈیوز کر دینی ہے اور فینز کی ٹائمنگ بڑھا دینی ہے فینز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ایک سائیڈ پہ چھے فینز جو ہیں وہ انسٹال کیے ہوئے ہیں ایک فینز سے دوسرے فینز کی دسٹنس ہے وہ تقریبی اٹھائی فیٹ ہے لیکن اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے اگر آپ سٹالز پہ دو فینز لگا دیں اور سینڈک ایریاں پہ ایک فینز لگا دوسرے فینز لگا دیں تو اس سے آپ کی چیزیں جو ہیں مزید بیٹر ہو سکتی ہیں باٹ ڈیفنیٹلی ابھی اس فارم پہ نہیں ہیں ہم اس کو نیکس پلیننگ میں کر رہے ہیں کہ فینز کی جو سٹیندھ ہے اس کو انکریز کر دیں تو فینز اور شاورز کی جو آپ نے وینٹیلیشن اور ان کو ویپوریشن کے ساتے کولنگ دینی تو یہ آپ کی سپیسفک چیزیں جو ہیں اس کو آپ لازمی طور پر خیال میں رکھنا ہے تو یہ بیسک چیزیں تھی جو ہم نے ابھی فارم پہ ڈسکس کی ہیں شیڈز کے لیڈیٹل آہ باقی ہم مزید آپ کو باقی شیڈز بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ چھے شیڈز ہیں اور ڈیفرنٹ ہیں تو سارے شیڈز کو ون بائی ون ڈیسکس کرتے ہیں بات شیڈز کے اندر جو ہے سپیسفک ایریاز وہ تقریباً آل موست سیم ہیں سبھی شیڈز میں تو ابھی لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے انیملز کو پانی آفر کرنا ہوتا ہے کیونکہ پانی کی ریکوائرمنٹ آپ کو پتا ہے ایک سو سے ایک سو بیس لیٹر ہوتی ہے ایک دودھ دینے والے جانور کے لیے تو پانی بہت ضروری ہے آپ کے جانوروں کے لیے بے شک آپ پوراک اچھی دے لیں اگر پانی پروائیڈ نہیں کریں گے تو وہ جانور کو پروپر آپ جو ہے وہ پروڈکشن نہیں لے سکتے تو پانی والی ہودیاں یہاں پہ اگر سولہ فیٹ ہے اور اگر اس کی ہائٹ کی بات کریں تو تقریباً وہ سات فیٹ ہے تو اس میں آپ نے مزید جو دیان رکھنا ہے کہ ٹائلیں لگانے ہیں اندر ٹائلیں لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے کلیننگ وہ آسانی سے ہو جائے اگر آپ ٹائلیں نہیں لگاتے تو اس سے کلیننگ میں ایشو ہو جاتے ہیں اس میں فنجائی یا فنگس وغیرہ ہوگا آتی ہے تو وہ آپ کو بعد میں تنگ کرتی ہے آپ کے ہودیوں اگر سائے دار جگہ پہ ہوگی تو وہ ان کو ٹھنڈا پانی ملے گا تو یہ ہودی شیڈ کے اندر ہی انسٹال کی گئی ہے یہ جو ہودی سے فرنٹ والا ایریا ہے یہ تقریباً جو ہے وہ چودہ فیٹ کا ہے یہاں سے اینیمل پاسنگ کرتے ہیں ایک سائی سے دوسری سائیڈ پہ جانے کے لیے اور سنٹر والی ہودی کا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اینیمل اب فارکزمپل سنٹر میں جا کے بیٹھا ہے تو اس کو ٹریول کر کے فرنٹ پہ نہ آنا پڑے پانی پینے کے لیے تو وہ جہاں پہ بیٹھا ہے اس کو ساتھ ہی پانی جو ہے وہ پروائیڈ ہو جائے